ہلو دوستو پچھلے کچھ دن سے بہت سارے دوست کرم کو دیکھنے کی فرمائش کر رہے تھے مگر ان دنوں میں نا تو رائیڈنگ ہے اور راؤنڈ پین میں بھی بارش کی وجہ سے خوب غاس ہو گیا ہے کیونکہ مکھیاں پریشان کرنے کی وجہ سے ہم گھوڑوں کو جادہ تر باہر نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ جو مکھی گھوڑے کو لڑتی ہے اس سے گھوڑے کو سرا یا ایک طرح کا پیرلائسز ہونے کا ڈر رہتا ہے مگر ابھی آج میں نے ویڈیو بنانے کے لیے اس کو باہر چھوڑا گھوڑی کا بھی گرمی کی وجہ سے کوئی خاص بھاگنے کا موڑ نہیں ہے اس کا موڑ کھانے میں ہے ارلی مارننگ قریب ساڑھے چھے بجے ہیں راؤنڈ پین میں ہم جبردستی گھوڑوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتے کیونکہ اس گھوڑوں کو ہم جندہ رکھ پائیں بیماریوں سے بچا پائیں تو وہ اچھا ہے گھوڑی بھی اس کھیل میں آکے شامل ہو گئی ہے اور وہ اس کو چیز کرے اس کے میں دونوں طرف چلتا ہے کبھی کتا آگے ہوتا ہے گھوڑا اس کو چیز کرتا ہے اور کبھی گھوڑا پیچھے ہوتا ہے کتا اس کو چیز کرتا ہے گھوڑی کی عمر جیسے بڑھ رہی ہے وہ یوز ٹو ہو رہی ہے گھوڑوں سے بچنے کے لیے اور کبھی بھی موقع ملے وہ راؤنڈ پین سے باہر کو جاتی ہے کرم ایک بہت سپیشل گھوڑی ہے اور میری فیوریٹ ہے بہت ساری مارواڑی گھوڑیاں ملتی ہیں آپ کو بہت خوبصورت ہوتی ہے مگر کرم بے شک اس کا فیش تھوڑا رومنوز ہے مگر اس کی بلکلی الگ پرسنلٹی ہے اور اس کا جو ایٹیچوڈ اور سٹائل ہے وہ شاید کئی بار گھوڑوں کو بھی پچھاڑ دیتا ہے ہمارے فارم پہ ہم جب سب گھوڑوں کو دکھا چکے ہوتے ہیں تب جا کے کرم کو دکھاتے ہیں کیونکہ اس کی پرسنلٹی اس کو دیکھنے کے بعد اور گھوڑے اچھے بھی نہیں لگتے گرمی کی وجہ سے ہم لوگوں نے دانہ کم کیا تھا تو گھوڑی کنڈیشن سے ابھی بھی باہر ہے اور ویدن منت اور ٹو منت آپ اس کو ایک بلکل ہی الگ باڈی شیپ میں دیکھیں گے کیونکہ اب گرمی چلے جانے کے بعد میں نے ان کا دانہ کافی بڑھا دیا ہے آلموسٹ ڈبل کر دیا اس کا دانہ تین انٹرولز میں اس کو چھے کلو دانہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی پرانی فارم میں واپس آ جائے آپ نوٹس کریں یا نہ کریں پھر بھی میں بتانا چاہوں گا اس کی مین اور ٹیل کے بال ہم نے تھوڑا ان کو پینٹ کر دیا ہے ہیئر پینٹ کے ساتھ ہیئر کلر کے ساتھ ابھی بھی کچھ کسر باقی ہے اور ایک کوٹ یا ایک اس کا سیشن پھر ہوگا تو یہ بالکل ہی امیزنگ نظر آئے جی کیونکہ گرے گھوڑے میں اگر پونچ کے بال اور گردن کے بال کالے ہوں تو اس کو بیوٹی جو ہے کئی گناہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سٹیج بہت کم رہتی ہے مگر ہم اپنی کریٹیوٹی سے تھوڑا اس کو لمبا سمنا اس سٹیج کو رکھنے کی کوشش کریں گے ابھی کرمی کم ہو تو ہم لوگ اس کو رائٹ بھی سٹارٹ کریں گے اور ہم لوگ بڑے اگرلی ویٹ کر رہے ہیں اس کے پرگننٹ ہونے کا اب جیسے گرمی کم ہوتی ہے ساون اور بھادو دو مہینوں میں لوگ گھوڑیوں کو میٹ نہیں کراتے کیونکہ ان دنوں میں گھوڑیوں کو بیمار ہونے کا خطرہ بہت رہتا ہے اور اگر ساون جا بھادو میں بچے جو پیدا بھی ہوتے ہیں ان کے سروائیو کر ہونے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں سب بیماریوں کا پرکوپ رہتا ہے مچھر مکھیوں کا پرکوپ رہتا ہے تو ان دو مہینوں کو بریڈنگ کے لیے وائٹ کیا جانا چاہیے ہم لوگ بہت ساری چیزیں اگر اپنے بزرگوں سے لے کے ساتھ چلتے جائیں تو شاید ہورس بریڈنگ اور ہورس کیپنگ بڑی آسان ہو جائے موسیقی موسیقی